اسلام علیکم ڈین سپورٹس پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید اور میں اس وقت موجود ہوں نیشنل سٹریڈیم کراچی میں ہے اور نیپال کی کرکٹ ٹیم یہاں پر پریکٹس ٹیشن کر دی ہے پندرہ سال بعد پاکستان میں ایشیا کپ کا انکاز ہو رہا ہے دوہزار آرٹھ میں آپ کو بتا ہوگا یہی نیشنل سٹریڈیم کراچی تھا جہاں پر ایشیا کپ ہوا تھا اور سر لنکا نے کامیابی حاصل کی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان میں یہ ایونٹ ملکشد ہو رہا ہے 27 اگست تک نیپال کی کرکٹ ٹیم یہاں پر پریکٹس ٹیشن کرے گی آج انہوں نے اپنی تیاریوں شروع کی ہے گوشتہ روز یہاں پر وہ پہنچتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایشیا کپ کی تیاریوں کے لیے ان کو جلدی پاکستان آنے کی اجازت دی جائے جسے منظور کیا گیا ورنہ انہیں 27 اگست کو پاکستان پہنچنا تھا تو ابھی یہ ٹیم گھنٹے ہم دیگر ٹریننگ سیشن کرے گی نیپال کے کرکٹ ٹیم اور بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو کھٹوکی مشکل کی جا رہی ہیں کل بھی ٹریننگ سیشن ہے نیپال کا پھر 27 اگست کو کراسی جنگ خانہ میں پریکٹس میچ کھلے گی نیپال کی ٹیم اور پھر ملکان کے لیے روانہ ہو جائے گی جہاں پر 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشیا کپ کا پہلا میچ کھلے جائے گا اگر ہم دیگ کے لاوہ ایشیا کپ میں شامل جتنے بھی ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں اپنے میچیں جو ہے کھلیں گے ابتدائی چار اور اگر اب نیپال کی بات کریں تو نیپال کی ایک مشکل گروپ میں ہے پاکستان اور بھارت سے اس کا میچ ہے دونوں میچ مشکل ہیں کم ایک میچ میں اس کو کامیابی ضرور حاصل کرنی ہے سپر پور مرحلے میں جانے کے لیے اور پھر بھی دیگر ٹیموں کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا کہ آیا سپر پور کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں یا نئی کالیفائنگ میں ان انہوں نے اچھی پر فارمس کا مظاہرہ کیا ایک اچھی ٹیم ابر کر سامنے آئی اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ یہاں پر کل پاکستان یا بھارت کے خلاف کل اپسٹ کر سکتے ہیں ان کے جو سب سے اہم کھلاڑی ہیں سندیپ لامیچانے جو کہ ان کے کپتان بھی رہ چکے ہیں وہ نامعلوم وجوات کے پھر ایک کیس ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آیا اور یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے نیپال کے لیے کیونکہ انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے نی جس سے مشکل چیل پر کراچی میں آئی اور آپ کو اپدیٹ کریں دین سپورٹس پر اور جیسے ایسے ہمیں دین سپورٹس پر مزید اپ ڈیٹی ڈیٹ پہ دیکھ رہیں گے آپ آپ کو اسی پلیٹ پاوم سے آگاہ کرتے رہیں گے